اکشے اور روینہ کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ ریکھا تھیں اکشے کمار نے روینہ کے ساتھ ہوئی منگنی کیوں چھپائی سٹار جوڑی کی ادھری لف سٹوری نوے کی دہائی میں ادھاکار اکشے کمار اور ادھاکارہ روینہ ٹنڈن کی جوڑی کسی بھی فلم کی کامیابی کی زمانہ سمجھے جاتی تھی اکشے اور روینہ کی جوڑی نے نہ صرف کئی کامیاب فلموں میں اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے بلکہ ان پر فلمائے ہوئے سینکڑوں گانے بھی بے پناہ مقبول ہوئے بھارتی میڈیا کے مطابق یہ وہ دور تھا جب روینہ ٹنڈن اپنے ساتھی ادھاکار اکشے کمار کے عشق میں پاغل ہو چکے تھیں فلم مہرہ کی ریلیس کے وقت دونوں کے درمیان یہ تعلق انتہائی گہرا ہو چکا تھا ایسا لگتا تھا کہ دونوں ادھاکار ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں یک جان دو قلب ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا سب ان کی شادی کا انتظار کر رہے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا جب روینہ ٹنڈن نے فلمیں ہی سائن کرنا چھوڑ دی کیونکہ اکشے کمار نہیں چاہتے تھے کہ وہ شادی کے بعد فلموں میں کام کریں بعد ہزا 1999 میں بھارتی جریدے کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں روینہ ٹنڈن نے سراز سے پردہ اٹھایا کہ دونوں منگ نہیں کر چکے ہیں لیکن اکشے اسے میڈیا کے سامنے ابھی نہیں لانا چاہتے کیونکہ اسے ان کے فلمی کیریئر کو نقصان بہت سکتا ہے لیکن اتنی محنت کے باوجود یہ بھارتی فلمی جوڑا آخر شادی کے بندھن میں کیوں نہ بن سکا بھارتی میڈیا کے ایک ریپورٹ میں اس کی وجہ ادھاکارہ ریخہ کو قرار دیا گیا تھا ریپورٹ کے مطابق روینہ ٹنڈن کو شک تھا کہ اکشے اور ریخہ کے آپس میں قریبی تعلقات ہیں جن سے برداشت نہ ہو سکے اور انہوں نے کھلاڑی سے کنارہ کر لیا اکشے کمار کے ساتھ بریک اپ کے بعد روینہ ٹنڈر نے متعدد انٹرویوز میں کہا تھا کہ وہ اکشے سے سوائے وفاداری کے اور کچھ نہیں چاہتی تھی ایک انٹرویو میں روینہ ٹنڈر نے الزام لگایا کہ اکشے کمار دل پھینک عاشق تھے وہ جس لڑکی سے ملتے اس سے پروپوس کر دیتے تھے غرض بولی وود کی مخبول جوڑی اکشے اور روینہ کی شادی تو نہ ہو سکی لیکن فلم بھی ان پردہ سمی پر ان کی جاندار اداکاری اور کیمسٹری کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کئی سالوں بعد سال دوہزار تیس میں روینہ ٹنڈر نے ایک اور انٹرویو میں اکشے کے ساتھ ہوئی منگنی پر کہا تھا کہ اب وہ ماضی بھلا چکی ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے منگنی بھی فراموش کر دی ہے روینہ سے سوال پوچھا گیا کہ اب بھی جب ان کا نام گوگل پر سچ کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ اکشے کا نام بھی آتا ہے روینہ نے کہا بلکل ایسا ہی ہے ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے ان تمام خواتین کے درمیان زنگ ہے جو اکشے سے منسلک رہیں کسی قسم کا کوئی حسد نہیں ہے ان کی زندگی سے نکلنے کے بعد میں نے کسی اور کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ بھی کسی اور کے ساتھ تعلقات میں تھے اداکارہ نے کہا مہرہ کی ریلیس کے بعد ہم ہٹ چوڑی تھے اب بھی جب ہم ملتے ہیں تو اچھے سے ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے میں بھی اس منگنی کو پھلا چکی ہوں روینہ اٹنڈنٹ کا کہنا تھا کہ رشتے بنتے اور بگڑتے ہیں لیکن ایک ٹوٹی ہوئی منگنی میرے دماغ میں بس گئی ہے مجھے نہیں معلوم کیوں لوگوں کی شادیاں ٹوٹی ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے یاد رہے کہ اکشے کمار نے دوہزار ایک میں سابق اداکارہ ٹوینکل کھنہ کے ساتھ شادی کی اس وڑی کا ایک بیٹا عارف کمار جبکہ کھلاڑی کمار کی سابقہ منگیتر روینہ اٹنڈنٹ دوہزار چار میں فلم ڈسٹریبیوٹر انیل تھدانی کے ساتھ رشتہ اصدواج میں منسلک ہو گئی تھی جس سے ان کے دو بچے بیٹی راشا اور بیٹا رنبیر ہے تاہم شادی سے قبل انیس سو پیچانوے میں اداکارہ نے چھایا اور پوجہ نامی دو بچیوں کو بھی گود لیا تھا